بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سے بھائی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ کے لئے میں لے کر آئی ہوں بہت ہی امیزنگ و زبردستی ٹپس تو پلیس ویڈیو کو فل واش کیجئے گا چینل پر اگر نہیں ہے تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو ساتھ ایساتھ لائک بھی کر دیجئے گا اور شیئر بھی چینل چلتے ہیں آج کی زبردستی ویڈیو کی طرح تو جناب یہ دیکھیں گیس نے ہمارے کھانے کے ساتھ کیا کہ اصل میں ہم نے بنایا تھا اپنا بیف کا یخنی پلاو مہمان آئے ہوئے تھے گیس جو ہے وہ بہت زیادہ سلو چل رہی تھی بہت ہی کم ہو گئی تھی تو پلاو میں نے دمپے رکھ دیا تھا لیکن اچانکہ گیس پریشر تیز ہوا جس کی وجہ سے ہمارا یہ کھانا تھوڑا بہت لگیا تھا اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس طریقے سے اگر پتیلی کی کنڈیشن خراب ہو جائے کھانا جل جائے تو اس کو کس طریقے سے صاف کیا جاتا ہے سب سے پہلے تو ہم اپنی پتیلی کو اچھی طریقے سے جائے نا اس طرح سے خورج کی جو چاول ہے سارا وہ ہم الگ کر لیں گے الحمدللہ میرا صحیح ٹائم پہ میں نے چیک کر لیا تو میرا کھانا اتنا نہیں جلا میرا اتنا نقصان نہیں ہوا اچھا یہ چاول جو میں نے سائٹ کیا نا میں ڈزبین میں نہیں پھیکوں گی بلکہ میں ہی پرندو بغیرہ کو دے دوں گی یہ زائے نہیں کرنا چاہیے وہ جل گیا تھا لیکن یہ کہ ہمیں اس طرح سے دانہ زائے نہیں کرنا چاہیے اس کے ہمیں قدر کرنی چاہیے اس کے بعد میں کیا کروں گی میں پتیلی میں تھوڑا سا میٹا سوڈا ڈال دوں گی اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ چاہیں تو اس کو تھوڑے دے ایک لئے چھوڑ بھی سکتے ہیں میں نے پانی ڈال کے چھوڑ دیا تھا جب چاول نرم ہو گئے تھا پھر میں نے سوڈا ملایا اس کے بعد سے میں نے اس کے اندر ایک یہ دیکھیں لیمون کا ٹکڑا تھا میرا ہی تھوڑا سا سافٹ سا ہو گیا تھا برب جم گئی تھی اس میں تھوڑا سافٹ ہو گیا تھا تو میں اسی کو استعمال کر لوں گا اس کو ضائع نہیں کروں گی اس لیمون کے ٹکڑے کو اچھا میں نے نچوڑ لیا تھا اور سابون اس میں میں تھوڑا سا ہی سابون کا پانی تھا میں نے اس کے اندر شامل کیا ہے اور بہت ہی زبردست طریقے سے ان تین چیزوں سے ہی میں آپ کو پتیلہ اپنا مانچ کے دکھاؤں گی آپ دیکھیں گے اتنی زبردست طریقے سے یہ پتیلہ میرا پورا ساف ہو جائے گا کیونکہ بیپ سینے کا تھا تو اس میں چکنائی زیادہ ہوتی ہے جو ہم سینے کا گوشت لیتے ہیں اس میں چکنہ ہٹ ہوتی ہے تو اسی کا یخنی پلاو وغیرہ بنائے تو بہت زبردست بنتا ہے بہت ٹیسٹ اچھا آتا ہے تو یہ کہ کھانا تو بہت مزیدار بنایا تھا الحمدللہ کھانے میں جلنے کی اسمیل بلکل نہیں آئی تھی بہت مزیدار ہوا تھا لیکن جو گیا سے دھوکہ دے دیا تھا چلے اب کیا کر سکتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہماری پتیگی تھوڑی سی کالی ہو گئی ہے لیکن کوئی بات نہیں انشاءاللہ ہم اس کو بھی اچھی طریقے سے مانج لیں گے بینہ فالتو جو ہے سابون یا اور چیزیں لگائے اچھا اس کا پیندہ بھی بہت بری طریقے سے جل گیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں میں اسے بھی تھوڑا سا میٹا سوڈا ڈالوں گی اور اسی لیمو کے چھلکے سے ہی میں اس کو اچھی طریقے سے پہلے پورا سوڈا لگا کر اس طرح سے پھیلا لوں گی پوری پتیلی پر مل دوں گی یہاں اگر آپ چاہیں تو اس کو دس پندرہ منٹ کیلئے پتیلی کو اس طرح سے چھوڑ دیں گے تو آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی مجھے تو خیر تھوڑا سا اپنی ذرا کوشش کرنی پڑی جدو جہاں دکھانی پڑی تو میں نے اس طریقے سے پہلے اس کو مل لیا ملنے کے بعد جو ہے اب میں اس پر جو کاروائی کروں گی وہ اس سے کروں گی اسٹیل والے تار سے تو تھوڑی سی مند لگی تھی پر یہ ہے کہ ماشاءاللہ سے پتیلی بلکل صاف ہو گئی تھی آپ دیکھتے رہے ہیں بلکل لائیو میں آپ کو دکھا رہی ہوں میں نے بلکل بھی ویڈیو سکپ نہیں کی تھی فل ویڈیو بنائی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زبردست صریقے سے کم ہی انگریٹین سے بہت کم چیزوں سے میں نے پتیلی کو صاف کر لیا اور یہاں میں نے ابھی سابون کا استعمال بلکل بھی نہیں کیا ہے جسٹ میٹھا سوڈا میں نے آدھا چمز ڈالا تھا اور نہ لیمون یہ دونوں چیزیں مل کے امیزنگ ریزلٹ دیتی ہیں آپ یقین کریں چکناہٹ تو بلکل ختم ہوئی تھی پتیلی سے ایون اتنی اچھی خوشبو آ رہی تھی تو یہ پتیلہ میں نے پورا مانج لیا ہے تو اس کیسے جو نا آپ بھی اگر پتیلے کو مانجیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت زبردست صریقے سے آپ کا پتیلہ صاف ہو جائے گا اچھا اس طرح کی جو ٹپس ہوتی نا چھوٹی چھوٹی سی یہ ہوتی تو کافی چھوٹی لیکن ہمارے کافی کام آ جاتی ہیں اب اکثر کیا ہوتا ہے پتیلے جل جاتے وہ ہم سائیڈ میں اٹھا کے لگ دیتے ہیں تو ایسا نہ کریں یہ دس پندرہ منٹ کا ہی کام ہوتا زیادہ ایک کا نہیں ہوتا کام نا تو ایزیلی برطن صاف ہو جاتے ہیں اب سردیاں چکناہٹ کتنی زیادہ ہو جاتی پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی کم چیزوں سے میں نے پتیلہ اپنا دھویا ہے اس کو میں نے کتنی شائن کر رہی ہے میری پتیلی لگی نہیں تھا کہ اس میں کھانا ذرا سا بھی جلا تھا یا پتیلی ہماری خراب ہوئی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں نہ اس میں مہک آ رہی تھی کسی بھی طرح کی کھانے میں غیر رکھی کیونکہ میں نے لیمو کا استعمال کیا تھا اور سوڈے کا تو پتیلی شائن بھی کر رہی تھی اور بڑی اچھی اس میں سے خوشبو بھی آ رہی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ساپ سترا پیندہ ہو گیا اس کا بلکل کلیر ہو گیا ہے اور پتیلی ماشرہ چمک رہی ہے اچھا یہ لیمو کا ٹکڑا جو اس کی جان میں نے ابھی بھی نہیں چھوڑی اب میں اس کو کیا کروں گی میں نے زہر چی باتیں ہیں آپ نے چکنائی والا کام کیا چکنائی والی پتیلی دھوئی ہے تو سنگھ بھی میرا تھوڑا سا گندہ ہو گیا چکنہٹ آگئی ہے اب میں اس کو ہاتھ کی ہاتھ ہی اس لیمو کے چھلکے سے ہی اچھی طریقے سے رب کر دوں گی اور سابن لگانے کی ضرورت ہی نہیں یہ لیمو کا جو چھلکا ہے اس میں جو رقعات جو اس کا بج گیا ہے لیمو کا اسی سے ہی میں اپنی یہ نل کیونکہ سائے سے بتائیں میں نے برطن دھونے کے ٹائم پر نلوں کو بھی ہاتھ لگایا تو میں اس سے اس کو چمکا لوں گی اس طرح سے لیمو کو اچھی طریقے سے میں نے اس پر رب کیا ہے اور اس کے بعد سے میں آپ کو دیکھیں میں صاف دکھا رہی ہوں بلکل کلیلی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا شائن کر رہا کتنا صاف ہو گیا بلکل بھی چکنا ہارٹ نہیں ہے اتنی اچھی خوشبو آ رہی تھی نا میرے سنگ سے قدیتی لیمن کی خوشبو آ رہا بردست یعنی کہ بہت پیاری خوشبو آ رہی تھی اور یہ دیکھیں میرا سنگ ماشاءاللہ سے کہیں سے بھی نہیں لگ رہا ہے کہ اسے میں نے بھی چکنا برطن دھویا یہ بلکل صاف ہو گیا ہے ماشاءاللہ سے میرا سنگ تو آپ بھی یہ ٹپ ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ والی ٹپ کیسی لگی امید آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی تو جناب نیکس ٹپ یہ ہے کہ اکسر ہم جب آٹا چھان رہوتے ہیں کافی ٹائم لگ جاتا خاص کر کے جو چکی کا آٹا ہوتا اس میں بڑی پرابلم ہوتی ہے اور ضائعہ الگ ہوتا ہے چھاننے کے ٹائم پر تو آپ اس طرح سے اس پر ویٹ کے لئے چونیاں ڈال دیں تین چار آپ دیکھیں گے کہ آپ کا آٹا ضائعہ بھی نہیں ہوگا بڑے زبردست اس سے ایزی لیا آپ اتنا سارا آٹا بھی لیں گی میں نے یہ چھننی بھر کے آٹا لی تو یہ دیکھیں فوراں سے چھن گیا تو یہ بھی بڑی زبردست ٹپ ہے اور آپ نے بتانے کہ آپ کو میری یہ ٹپ کیسی لگی تو جناب ہمارے جو یہ گریٹر ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کہ اب یہ بیکار ہو گیا ہمیں اس کو یوز نہیں کرنا ہم چھوڑ دیتے ہیں پھیک دیتے ہیں پھر دوسرا لے آتے ہیں تو ایسا نہ کریں اسے اگر اس کی دھار خراب ہو جائے تو دوبارہ سے یوسفول کیسے بنانے آج میں آپ کے ساتھ یہ ٹپ شیئر کروں گی اور ویڈیو آپ نے فل ووچ کرنی ہے بلکل بھی سکپ نہیں کرنی ہے آپ نے کیا کرنا آپ کے گھر مگر کہاں چھوڑیاں بیکار ہیں یا کام والی بھی ہیں اس کو اس طریقے سے اس پہ گریٹر پہ باریک والے سے بھی اور چھوڑے جو اس کا ہوتا ہے چوپر اس پہ بھی آپ رگڑیں گے تو آپ دیکھیں کہ اس کی دھار بڑی زبردست طریقے سے تیز ہو جائے گی اور یہ واقعی ایفیکٹیو ہے میں نے ٹرائے کیا تھا مجھے اس کا بہترین ریزلٹ ملا دوسری ٹپ کیا ہے کہ آپ کپ لے لیں اس طرح سے اور کپ کا جو پہندہ ہوتا ہے اس کو آپ اس طرح رب کریں اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ اتنی زبردست طریقے سے جو آپ کا گریٹر ورک کرے گا اب آپ اس میں کچھ بھی چوپ کریں آپ دیکھیں کہ اتنی زبردست طریقے سے ساری چیزیں چوپ ہوں گی اور آپ کا گریٹر بھی نیا ہو گیا تو یہ بھی زبردست و یوسفل ٹپ ہے تو جناب ککر جو ہے وہ پرانا ہو جاتا ہے جیسے کہ یہ میرا ککر یہ کافی پرانا ہے یہ میری امی کا ہے تو اب کیا ہوتا ہے کہ اس کی جو بیلٹ ہوتی ہے لوز ہو جاتی پھر ہم نئی بیلٹ لے کر آتے ہیں پیسے الگ زائے ہوتے ہیں یہ ہمارا ککر صحیح نہیں بیٹھتا ہے تو کیا وجہ ہوتی کہ لوز ہو جاتی یہ بیلٹ آپ اس کو دس پندرہ منٹ کے لئے زیادہ نہیں بس دس پندرہ منٹ کے لئے فریزر میں اس طرح سے رکھ دیں اور تو جیسے ایک لئے فریزر کو بند کر دیں آپ یقین کریں بڑی زبردست یہ ٹپ میں آپ کو دے رہی ہوں اور یہ واقعہ ایفیکٹیو ہے آپ کے پیسے بچائے گی آپ کو نئی بیلٹ خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ دیکھیں دس پندرہ منٹ کے بعد اگر آپ چاہے تو آدھا گھنٹہ بھی رکھ سکتے ہیں اب اس بیلٹ کو آپ جب ککر پہ لگائیں گے تو آپ کا ککر بہترین ورک کرے گا یہ بھی زبردست ٹپے آئی ہو تو جناب اکثر کیا ہوتا ہے کہ پیٹ میں درد ہو رہا ہوتا ہے کوئی بھی میڈیسن فورا نہیں دے سکتے اس کنڈیشن میں تو بلکل بھی نہیں دے سکتے تو یہ جو گھریلو ٹوٹ کے ہوتے ہیں یہ نہیں سب چیزوں کے لئے ہوتے ہیں کہ آپ ایزیلی ان کو لے سکتے ہیں جب پیٹ میں درد ہو مروڑ ہو یا اکائی آ رہی ہو آپ کیا کریں ادھرہ کا یہ ٹکڑا لیں جیسے کہ مروڑ کی تکلیف ہوتی ہے ناف اتر جاتی اس میں اتنی شدی تکلیف ہو رہی تھی یہ موشن ہو رہے ہوتے ہیں گیس کی پرابلم ہوتی ہے تو آپ یہ ادھرہ کا ٹکڑا لیں اس کو کچل لیں کچلنے کے بعد سے آپ یہ اتنا سا یہ ٹکڑا لے لیں اب اس میں آپ کیا شامل کریں گے یہ بھی بڑی زبردست ٹپ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آپ نے جتنا ادھرہ کے لیے تا اتنا ہی آپ یہ کالا نمک اس کے اندر ملا لیں اب یہ دونوں چیزیں لے کر گے آپ چبا لیں اس کو اچھی تکیسے چباتے جائیں اس کا جو آر کائے گا یعنی کے دانتوں سے اس کو چبائیں گے تو آر کائے گا وہ آپ گھوٹتے رہیں اس کے بعد یہ پورا اچھی تکیسے چباتے چباتے جو ہے آپ نے پورا کھا لینا ہے کھانے کے بعد اوپر سے آپ تھوڑا سا پانی پی لیں آپ دیکھیں گے کہ ماشاءاللہ سے دس سے پندرہ منٹ میں آپ کا پیٹ کا درد بلکل اڑنچی ہو جائے گا اتنی زبردست اور ہیلپپول ٹپ ہے یہ اگر آپ کے پاس کالا نمک نہیں ہے تو آپ نے پریشان بلکل نہیں ہونے آپ نے کالے نمک کی جگہ وائٹ نمک لے لینا ہے اس کی مقدار تھوڑی کم کر دیجئے گا کیونکہ کالا نمک نقصان تو نہیں کرتا لیکن وائٹ نمک جو ہےنا وہ نقصان کر جاتا ہے لیکن اتنا نہیں کرتا آئی ہوپ یہ ٹپ بھی آپ کو ضرور پسند آئے گی تو جناب نیکس ٹپ جو ہے وہ میری وامیٹنگ وغیرہ کو لے کر کے اکثر پیٹ میں درد مروڑ یا الٹیاں لگ جاتی ہیں نوزیا جو جسے ہم کہتے ہیں تو سمجھ بھی نہیں آتا ہم کیا میڈیسن یوز کرے تو آپ نے کچھ نہیں کرنا اپنے فریش سے پودیرہ نکالنا تین چار پتیاں لینی لے کر کے اس کو آپ نے چبا لینا اچھی طریقے سے چبانے کے بعد سے جو ہے آپ اوپر سے تھوڑا سا پانی پی لیں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ فورا ہی آپ کی جو الٹی وغیرہ کی جو تکلیف ہے ٹینشن ہے یا اپکائی آ رہی ہے یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی امید آپ کو میری آج کی تمام ٹپس اور ٹرکس پسند آئی ہوں گی ویڈیو اگر پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بالکل نہیں بھولیے گا اور اسی طریقے سے میری چینل کے ساتھ جھوڑے ہیں مجھے اپلیشیئٹ کریں اور میری فیملی کا حصہ بننے کا بہت بہت شکریہ آپ نے اپنے نام ضرور بتائیے گا تاکہ میں نیکس ویڈیو میں آپ کے نام جو ہے وہ ساتھ ساتھ ویڈیو میں منشن کرتی جاؤں تو جناب اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے مجھے دیجئے اجازت دعا میاں تکی اللہ حافظ